اے آقا کو میرے دونڈو پرانے کے پاروں میں اسلام علیکم ناظرین پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو انجیر کا تعرف دیا تھا اس کے خواست بتائے تھے آج ہم آپ کو انجیر سے علاج بتائیں گے بہت سارے علاج ہیں جو کہ انجیر سے کیے جاتے ہیں جس میں انجیر بہت فائدہ مند ہوتی ہے تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف انجیر کو بادام کے ساتھ نہاروں کھانے سے پیٹ کے اکثر بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور آتیں صاف ہو جاتی ہیں پرانی کبز کے لیے روزانہ انجیر کے پانچ دانے کھانے چاہیے مٹاپک کم کرنے کے لیے روزانہ انجیر کے تین دانے کھانے چاہیے انجیر پوست کو ارکے گلاب میں پیس کر برس کے داغوں پر لگانے سے برس جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے انجیر کو کلونجی کے ساتھ نہاروں کھانے سے اس دن جس دن کھایا جاتا ہے یہ اس دن زہر سے انسان محفوظ رہتا ہے زہر سے مراد یہ ہے کہ بیماری وائرس اور فضائی علودگی وغیرہ سے حفاظت رہتی ہے جوکاٹا انجیر ملا کر دینے سے متعدد دماغی امراض میں فائدہ ہوتا ہے میتھے کے بیچ انجیر اور پانی کو پکا کر اس میں شہد ملا کر پینے سے کھانسے کی شدت کم ہو جاتی ہے اور دمی کے مرض میں بھی یہ بہت فائدہ کرتا ہے انجیر کھانے سے چہرے کا رنگ نکھر جاتا ہے انجیر کو شکر اور سرکے کے ساتھ پیس کر بچے کو چٹانے سے نرخرے کا یعنی یہ جو گلہ ہوتا ہے گلے کا ورم جو ہے وہ اتر جاتا ہے انجیر کھانے سے کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے انجیر کے استعمال سے حیث کا خون زیادہ آتا ہے دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ زیادہ پیدا ہوتا ہے انجیر کا سب جو ایک فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انجیر کے درخت کا جو دودھ ہے اس میں روئی بھیگو کر دانت کے سراخ میں رکھیں تو دانت کا درد دور ہو جاتا ہے مسوروں کے لیے اور گلے کی سوزش کے لیے یہ ہے کہ انجیر کے جو شاندے سے کلی کرنے سے مسور ہے اور گلے کی سوزش کم ہو جاتی ہے انجیر کے درخت کے دودھ میں جو کا آٹا گون کر برس پر لگانے سے برس جو ہے وہ بڑھنا رک جاتا ہے یعنی وہ جو وائٹی لیگو ہوتی ہے سفید داغ جو ہوتے ہیں اگر اس پر لگایا جائے اس کو تو وہ داغ بڑھنا رک جاتے ہیں انجیر کو چہرے کے داغوں پر لگانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے یعنی چہرے کے داغ دھبے نشاند یہ مٹانے کے لیے بھی انجیر کافی فائدے مند ہوتی ہے اس کے درخت کی چھال کی راک کو سرکے میں حل کر کے ماتھے پر لگانے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے خوشک انجیر کو پانی میں پیس کر پھوڑے یا پٹھوں کی اکڑن والی جگہ پر لیپ کرنے سے اکڑے ہوئے پٹھیں نرم ہو جاتے ہیں یعنی یہ باہر لگایا جاتا ہے اسکن کے اوپر اس کا لیپ جو ہے وہ جوڑ کے درد میں بھی بہت مفید ہے مہدیسین کرام کے مطابق تازہ انجیروں کو رات شبنہ میں رکھ کر شکر یا کسی میٹھے چیز اور باداموں کے ساتھ صبح نہارموں کھائے جائے تو یہ مو کے چھالے زخم زبان اور حلق کی جو جلن ہوتی ہے اور جسم کی حرارت کو پندرہ دن میں ٹھیک کر دیتی ہے باوسیر کے مرض میں مریض کو پانچ دانی خوشک انجیر شہد پانی میں ملا کر کھانے سے مرض جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے بڑھاپے میں جب خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں اور دماغ میں خون کی کمی کی وجہ سے مریض اکثر نیم بے ہوش رہتے ہیں یا مقبوط الحواس ہو جاتے ہیں اور عظام فالج کیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس میں انجیر کا استعمال بہترین ہے لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ ایک لمبے عرصے تک کرنا پڑتا ہے تب جا کے فائدہ ہوتا ہے یعنی پانچ سے چھ مہینے یا اس سے بھی زیادہ خوشک انجیر کو جلا کر اس کی راک کا منجن بنا کر استعمال کرنے سے دانتوں پہ جو میل ہوتا ہے یا داغ دھبے ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں انجیر کو تازہ لے کر اس میں سے دودھ نکال کر نچھول لیں اور اسے یہ جو مسے ہوتے ہیں جو اکثر چہرے پہ یا جسم کی کسی حصے پہ موٹے موٹے سے دانے ہوتے ہیں مسے جن کو کہتے ہیں وارٹس ان پہ لگائیں تو اسے یہ ہوتا ہے کہ مسے جو ہیں آسانی سے گر جاتے ہیں اگر کوئی پھوڑا جسم کی کسی بھی حصے پہ ہو اور وہ پکتا نہ ہو یا اس کا مو نہ بن رہا ہو تو انجیر کے پتے کو کوٹ کر پھوڑو پہ لگانے سے پھوڑے جو ہیں یہ پک جاتے ہیں تو ناظرین یہ تھا انجیر سے علاج ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی اور آپ کو بہت ہی معلوماتی ویڈیو جو ہے اچھی لگی ہوگی تو انشاءاللہ اپنی فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے کہ آپ کی فیڈبیک کا انتظار رہے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نافذ